بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا تھا لیکن فیس بک پر کافی پوسٹ آئی ہیں تو مجھے معلوم ہوا ہے تو برین ہیمریج کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم برین ہیمریج پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو نام سے ہی پتہ لگے رہا ہے برین ہیمریج ہیمریج بلیڈنگ کو کہتے ہیں بلیڈنگ اور ہیمریج میں کوئی فرق نہیں ہے بس بلیڈنگ جو ہے وہ ایک انگلیش کا ورڈ ہے جبکہ ہیمریج جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹرم ہے دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو جب بھی آپ کے برین میں یا آپ کے سر میں یا آپ کے یہ سکل کے اندر جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اسے برین ہیمریج کہا جاتا ہے اور یہ سٹروک کی ہی ایک قسم ہے فالج آپ نے نام سنا ہوگا تو یہ اس کا ہی ایک قسم ہے اسے میڈیکل ٹرم میں برین سٹروک بھی کہا جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ برین کے اندر ہیمورج کیوں ہوتا ہے سر کے اندر خون کیوں نکلتا ہے بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے تو اس کا جو بہت بڑا اور بہت ہی ایک کور کاؤز ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانا بلڈ پریشر جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جو ہمارے سر کے اندر یا جو ہمارے دماغ کے اندر جو خون کی نالیا ہوتی ہیں وہ اس پریشر کو نہیں ہینڈل کر پاتی ہیں اس وجہ سے وہ پھڑ جاتی ہیں یا وہ لیک ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے برین کے اندر ہیمورج ہو جاتا ہے یا بلیڈنگ ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ٹراما ہوا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی قسم کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پر ہوا ہے اور سر پر چوٹ لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے سر پر چوٹ لگی ہے تو اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ جن لوگ کو برین ٹیومر ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ بلڈ تھنرز میڈیسن استعمال کرتے ہیں یعنی وہ خون کو پتلا کرنے والی میڈیسنز لیتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ تھوڑا بہت پایا گیا ہے کہ انہیں برین سٹروک ہوتا ہے پھر اگر ہم اس کے سائن اینڈ سمٹم کی بات کریں یعنی اس میں کیا کیا علامتیں آتی ہیں تو اس میں بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر پیشنٹ میں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن جو موسٹ کومن ہے وہ یہ ہے کہ اچانک سے سر میں درد ہوتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ انکونشیس ہو جاتا ہے یعنی وہ بہچان نہیں پاتا لوگوں کو جگہ کو تو وہ انکونشیس ہو جاتا ہے لیکن اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے فاسٹ یعنی ف اے ایس ٹی اس کا مطلب ہے کہ ف کا مطلب ہے کہ فیشل ڈروپنگ یعنی پیشنٹ کا جو فیس ہوگا وہ تیڑا ہو جائے گا ایک سائیڈ پر آپ نے بہت دیکھا بھی ہوگا لکوا ایسے کہا جاتا ہے جب بھی اٹیک پڑتا ہے تو پیشنٹ کا جو فیس ہے وہ تیڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوسرا ہے اے سے آتا ہے پیشنٹ کا خاص طور پر ایک سائیڈ جو ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ گرنے لگتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو اے سے آتا ہے پھر تیسرا ہے تو اے کا مطلب ہے کہ سپیچ ڈیفیکٹ یعنی پیشنٹ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا تو اے سے آتا ہے سپیچ ڈیفیکٹ اور پھر تی سے آتا ہے ٹائم ٹو ایٹ یعنی اگر یہ تین سمٹم کسی میں آ رہے ہیں کہ اس کا فیس ٹیڑا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ کمزور ہو رہے ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں کہہ پا رہا تو اب آپ کو یہاں پر ریلائز کرنا ہے کہ یہ کوئی سیریس ڈیسورڈر ہے یا کوئی سیریس کنڈیشن ہے تو یہاں پر آپ نے ایکٹ کرنا ہے اور فوران ایمبولینس کو بلانا ہے یا کسی بھی اگر آپ خود لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی قریبی ہاسپیٹل تو آپ کو وہاں پر لے کے جانا ہے تو یہ اس کا فرمولہ ہے ف اے ایس ٹی فاسٹ پھر اس بیماری کے متعلق کچھ میٹس پائے جاتے ہیں جیسے آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کو فالج کا ٹیک پڑتا ہے دورہ پڑتا ہے تو لوگ جرابت سنگاتے ہیں اور موہ میں کچھ ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں یا موہ میں کچھ چمچ ڈالتے ہیں تاکہ اگر فٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو اسے کنٹرول کیا جا سکے لیکن آپ نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ نے موہ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہوتا پانی تک آپ نے نہیں دینا ہوتا کیونکہ وہ اس کی سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے اور اگر موہ سے کوئی سکریشنز ہو رہی ہیں تو آپ نے پیشنٹ کو ایک سائٹ پہ کروٹ دینی ہے تاکہ وہ سکریشنز باہر آئیں اور واپس اس کے موہ میں نہ جائیں اور وہ سانس کی نالی میں نہ جائیں تو آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں باقی یہ موہ میں پانی ڈالنے سے اور جرابت سنگانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ نے بس ایمبولینز کو کال کرنی ہے یا اگر آپ خود لے کر جا سکتے ہیں تو آپ خود لے کر چلے جائیں پھر اگر ہم اس کے ڈائیگنوز کی بات کریں تو اس کے جو سیدھا مین انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایم آر آئی اینڈ سیٹی سکین اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ برین میں کہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے اور کتنی ہوئی ہے تو اس سے اس کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے پھر جو عام روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیا جاتے ہیں لیکن جو مین سیدھا ٹیسٹ ہے وہ سیٹی سکین ہے یا پھر ایم آر آئی ہے پھر اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو سرجری کی جاتی ہے سرجری بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو ایک مین سرجری ہوتی ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے جس میں سیدھا برین کو اوپن کیا جاتا ہے اور جو کلوٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے اسے ختم کیا جاتا ہے پھر ایک دوسری مائنر سے سرجری ہوتی ہے جس میں سی ایس ایف فلوڈ کو کم کیا جاتا ہے اس طرح سے کچھ کیا جاتا ہے اس سرجری کبھی مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی مائنر سرجری ہوتی ہے تو اس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے پیشنٹ دوبارہ ریکاور ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ جب پیشنٹ ریکاور ہو جاتے ہیں تو انہیں کافی ان کے در کامپلیکیشنز ہوتی ہیں فور ایکزمپل کسی کی باڈی کی ایک سائٹ ویک ہو جاتی ہے وہ اپنا ہاتھ پاؤں صحیح سے ہلا نہیں پاتا تو ایسے میں فیزیو تھرپسٹ کی ہیلپ لی جا سکتی ہے تاکہ دوبارہ سے ریکاور کیا جا سکے کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ صحیح سے بول نہیں پاتے تو انہیں سپیچ تھرپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی سپیچ کو ریکاور کر سکیں تو اس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا آپ بی پی کے مریض ہیں تو آپ کو اس چیز پر بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ چھوٹی سی بیماری ہے ہائپرٹینشن جسے ہم لوگ بیماری سمجھتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ایک سائلنٹ کلر ہے یہ انسان کی جو جان ہے وہ خاموشی سے لے لیتی ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا تو ڈائیٹ اچھی رکھیں ایکسرسائز کریں اور اگر آپ already بی پی کے مریض ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ careful رہنا ہوگا موسیقی موسیقی